بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز درشت اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاز ٹیکنیکل ٹی وی امید ہے کہ دوستو آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم دونسا ہی یہ ڈالنس کا آون آیا ہے اس کو چیک کریں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اور یہ گرم کیوں نہیں کر رہا تو ہم بھی آپ کے سامنے اس کو رپیر کریں گے تو تو اب میں نے پاور دے دیا اس کو اور اس کو دو سو وارٹ کی سریز میں آپ نے چیک کرنا یہ پانی اس کے اندر رکھیں آپ اور اب اس کو ہم سٹارٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سریز میں تھا تو یہ اپنا اس کو میں سٹاپ کروں گا اس کے امپیر بھی چیک کریں گے کہ ہم امپیر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے کتنے امپیر ہیں یہ تقریباً دو اشاریہ پانچ چار پانچ امپیر لے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام نہیں کر رہا اب دیتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اس کو میں کروں گا سٹاپ یہ بھی بلکل گرم نہیں ہوگا تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اس کی جو پیسٹرز کو ڈسچارج کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس میں ایک کرنٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی تو جہکیا یہ اتار دیتے ہیں اور اس کے بعد جو انسا ہے اس کے ہم سب سے پہلے اس کی انچیک کریں گے یہ آپ نے اس کو بذر پہ کر دینا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کا چیک کریں گے گن کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گن شوٹ ہے اس کی ریڈنگ نہیں آنی چاہیے ہم باڈی کے ساتھ اس کی ریڈنگ بلکل نہیں آنی چاہیے اب میں آپ کو صحیح گن دکھاتا ہوں یہ صحیح ہے اور اس کی ریڈنگ دیکھیں یہ ریسی یہاں پر تو دیر ہے ریڈنگ لیکن یہاں پر دیکھیں کوئی نہیں آئی اور میٹر بھی دیکھیں اب آرہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جاں گن بلکل صحیح ہے یہ اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے کوئی ریڈنگ نہیں اب اس کو دیکھیں میٹر آرہا یہ اب یہ دیکھیں یہ ریڈنگ آ رہی ٹھیک ہو اب یہ دیکھیں یہاں پر نہیں ریڈنگ آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب دوسرے پوائنٹ پر لگاؤں گا اس کی گن شارٹ ہے تو میں اب اس کا کپیسٹر بھی چیک کرتا ہوں کہ کپیسٹر اس کا ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے پوائنٹ دون سے ہم اتار دینے ہیں سارے اس کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میٹر ہے اور اس کی ریڈنگ کوئی نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کی بادی پر ساتھ نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کی گن جو ہے وہ ہم ریپلیس کریں گے اس کی اس کو ہم گن کو کھولتے ہیں ر بتانتہار جو اُزرalal جو حصہ جو ٹھیک ہے اب اس کی ہم جانسا ہے وہ چینج کریں گے ٹھیک ہے تو جی دوستو یہ اب دوسری ہم نے مگنٹون گن منگوالی ہے ٹھیک ہے ایل جی کی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ ہم یہ ریپلیس کریں گے یہ فٹنگ کریں گے اس کے تو چلو بے فٹنگ کرو اس طرح آپ نے اس کے لاکھوں کے اندر لگا دینا ہے اور تو جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کنیکشن ہے اور جب بھی آپ کپیسٹر کا کام کر رہے ہیں تو اس کے جو ڈسچارج کر دیں اس کو تاکہ جونسہ ہے اس میں آپ کو شارپ اگرہ سے نامس لاؤ کہ یہ ہائی وولٹر ہوتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو اس کے لاکھ کے اندر لگائیں ٹھیک ہو کہ اس طرح تو جی دوستہ اب اس کو ہم چلا کر چیک کرتے ہیں اس کے اندر میٹر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کم پیر بھی چیک کروائیں گے آپ کو چلو بھی پانی رکھو سب سے پہلے آپ نے سریز میں اس کو چلانا ہے ایک منٹ پہ لگا یہ چل چکا ہے سریز پہ ہے یہ دیکھیں امپیر ٹھیک ہے پانچ امپیر لے رہا ہے ٹھیک ہے چار یہ اس کا ڈسپلی آگیا ہے اب یہ بالکل کام صحیح کر رہا ہے اور اس طریقے سے دکھاؤ اگر دوستو آپ الیکٹرونس کا کام جانتے ہیں تو پھر اوون کا کام کریں کیونکہ اس میں ہائی وولٹیج ہوتے ہیں تو بڑی احتیاط سے گھر میں اس کا ایکسپیلیمنٹ نہ کریں ٹھیک ہے تو ایسے ہی کوئی آپ کو شارٹ وغیرہ کا اس میں ہوتا ہے خطرہ تو بہتر ہے کہ آپ بیسیکلی کو جو ٹیکنیکلی فیلڈ کو سمجھتے ہیں تو پھر اس کو کام کیجئے گا تو اس کو ہم ابر ایک منٹ پہ لگایا ہے تو ایک منٹ کے اندر انشاءاللہ یہ بلکل ایون کام کرے گا کام پانی ابھی آکھا لکھا رہتے ہیں تو پانی گرا ہو چکا ہے دوستو یہ دیکھیں اس کی سٹینٹ سے آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پانی بلکل گرم ہو چکا ہے تو امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنا فیاد رکھے گا اللہ حافظ